ٹھیک أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مخلص مواحد بزرگو میرے غیور نوجوان بھائیو اسلام علی کو اللہ تعالیٰ نے احسانِ عظیم فرمایا انسان نو بے مثال زندگی گزارندہ طریقہ سکھاور واسطے دنیتے بے مثال امبیاء کرام دا سلسلہ جاری فرمایا اللہ دے ہر معصوم پیغمبر نے آکے اپنی سیرت اور طرز زندگی نو عملی طور تے ظاہر فرمایا تاکہ میری قوم دا ہر فرد میرے زندگی گزارندے طریقہ نو دیکھ کے سبق حاصل کرے کہ بے مثال انسان زندگی انجدی بسر کردہ ہے جو اللہ دا معصوم پیغمبر گزار رہے ہیں اور اے چیز تا اصہ تسا ہر انسان بھی تسلیم کردے ہیں کہ ماد پیٹ چو کوئی بندہ سکھ کے نہیں آنا تو اس واسطے زندگی گزارندہ طریقہ سکھاون واسطے اللہ نے خود انبیاء کرام دا انتخاب فرمایا انہا اللہ دے معصوم پیغمبرہ نے انتھک محنت فرمائی اور انہا نے سبق بھی قوم نو او بیان فرمایا جو خود رب نے اپنے پیغمبرہ نو سبق سکھایا کیونکہ رب دے پیغمبر دا دنیا تے کوئی معلم کوئی استاد نہیں ہوں دا پیغمبر نو تعلیم دے ون تے سکھا ون تے پکوا ون والی ذات صرف رب دی ذات ہوتی جنا لوگوں نے اللہ دی نبوت و رسالت دا سہرہ اور تاج پاک آون والی شخصیات دی عزت اور قدر کی تھی اللہ دی قسم ہے کہ اللہ نے پھر انہا لوگوں دی دنیا تے بھی ایسی عزت فرمائی کہ انہا لوگوں دی عزت افضائی نووے کے نوری فرشتے بھی رشک کر دیا کہ اللہ سانو بھی فرشتہ نہ بناوے ہا اسا بھی انسان ہو یہاں تاکہ تیرے پیغمبر دی صحبت جبہ کے سانو بھی تو رب اجدہ عزت کمال نہ سہی فرمائی ہواللذی یسلی علیکم وملائکتہ ہو بندہ ہوئے موچی پاولی مسلی مراسی کبھار بلوچ یا وڈہ یا چھوٹا او ستا پہ ہوئے یسلی علیکم وملائکتہ ہو تے اللہ دے فرشتے او دھوتے درود بیٹھے پڑھ دے ہوئے یہ تھوڑی عزت ہے اس بندے دی کہ انہاں لوگاں نے اپنی اندھیر بھری زندگی نور علی پہ سے منتقل کیتا ہے کیونکہ روشنی حالی زندگی لے کے میرا پرغمبر آیا جنا لوگاں نے اللہ دے پیغمبر دی سیرتنو خسلتنو طرزنو منصب نبوت دی بے قدری کی تیئے اللہ گواہ ہے رب دا قرآن پڑھ کے ویکھو اللہ فرماندہ ہے یہ جائے بندے نو میں اللہ اس نو کتہ یا سوور بھی آنکھا تا میرے کتے تے سوور دی بھی تو ہی دے کیونکہ جیڑی حالت میں کتے تے سوور نو رکھے ہیں اس بھی اپنی حالت رہ کے میں رب دی شکایت نہیں کیتا انہوں بکھا رکھے ہیں انہوں رجعت کیتے اس نے گوشت کھلایا ہے یا اس نے گند کھا دا ہے مگر کسے سور تجبی میری شکایتہ لائے کہ قہد بوہ دوتے ہو گیا نہیں ہے پھر اللہ کریم نے وعدہ بینال فرمایا ہے کہ جیڑا میرے محبوب معصوم پیغمبر دی سیرت اور کردار تے چل سی میرا وعدہ ہے اس مومن مسلمان اللہ دنیا تے کدی زلیل و رسواہ ہونا نہ دے سا خودی عزت تے میں رب پہرہ دے سا بندہ ساری دنیا دی دولت کمارا لوے تے عزت نہ نہ ہووے او بندہ بندہ نہیں ہوتا تے رکھی کھا کے گزارا کر لوے تے رب دےوے او سنو عزت اس تو وڈہ سرمایا خدا دے کارخانہ قدرت جبی ہو کوئی نہیں پیسہ ٹکا تے دلیاں کنجران کولوی بہت زیادہ ہوتا ہے انسان دی پہچان عزتیں چے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ وَتُسَتْ دَوْلَتْ تے پیسے ویچ عزت تلاش کر دے ہو توڑے واسطے میں رب نے قیمت تک عزت تا خزانہ بنایا تا سوڑے محمدی زیرت روڑ عزت دار اگر بڑھنا چاہدے ہو توڑت تعلق بھی عزت غالے نال پیدا کرو ایک عورت ہووے جڑی ساڑے معاشرے دے اندر محلے دے اندر بدنام ہووے تے ستر حاج کرنے والا حاجی ہیک منٹو دے کلو کھلو رووے وہ کھڑا لے بندے او دی حجہ دا کیتی ہو یا دا حیاء کرنے بولو بیٹھے تھے دوسرے سارے یہ حاجی ہو رہا جڑی بدنام عورت ہے او دیکھو لو بندہ حالانکہ بھاوے انہوں نیکی دا کامی سکھائندہ پہ ہوئے ہیک منٹی کھلو رہا ہے وہ کھڑا لے کے سوچ رہا ہے حاجی بے ایمان ہوئے کلا حاجی دی غلطی نہیں ہے اصل دے اندر جرائم اس عورت دے اندر ہیں او دے نال تھوڑا جیا کھلو ورن نال بھی او دے کردار دے اتے دھبا لگ گیا تو اس واسطے اگر عزت مندنو حاصل کرنے دی ترپ ہووے تو دا تعلق بھی عزت دارا نال ہونا چاہے آپ نے عزت دے بد نالو بد نام برا بد تا بد ہے مد نال کھلو ورن والا بھی بد نام ہو جاتا ہے ساریا عزت دا خزانہ رب نے چاہ کے کٹھا کیتا ہے تا سوڑے محمد دے سوڑے وجود کیتا ہے عزت اگر لونی ہے تو عزت والے پیغمبر نال تعلق بڑھا ہونا ضروری ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا سارے دے سارے جمید مانا سب سارے عزت دے خزانہ دا مخزن بڑھے ہیں تا میرا محمد الرسول اللہ بھائیو اساں کلمہ پڑھے ہیں سارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خوشی نال پڑھے ہیں سانو کی سے کھلے پولے نال تا نہیں پڑھایا شوق نال پڑھے ہیں یہ آج شوق نال نہیں پڑھے ہیں تا ویرستی طور تے خاندانی طور آ رہے ہیں اس وجہ تا پڑھے ہیں جو ساڑا پڑھ دادا بھی مسلمان ہے ساڑا دادا بھی مسلمان ہے ساڑا پیو بھی مسلمان ہے اسا ہی بیچے مفد مسلمان جرگڑی گئے ہیں پتہ بھاوے نووے اسلام دی حقیقت دا مگر کلمہ تا پڑھے ہیں دا سیندے اس وجہ تا بیٹھے ہیں جو تسا تے میں وہ جہنم والے کھو والے پاسے ویدے پائے ہیں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا دا کیڑا دکھا ہائی جڑا محمد پاک دے وجود تے نہیں سٹے آگیا سارے پیغمبرادیاں تکلیفہ بندہ کٹھیا چکرے نا تا میرے سوڑے محمد پاک دا تیفالیاں گلیاں جو پتھر جلنا اس دوکھ نال پھر بھی کوئی دوکھ نہیں بھیل سر دا پھر کمال ویک میرے اس محبوب معصوم پیغمبر دے ظرف دا کہ پتھر مارن والیاں دیاں جھولیاں جو پتھر مک گئے وطبی حکبندہ پچھو آکے سوڑے محمد کریم دیاں بغلہ چاہت پاکے اٹھاکے کھڑا کریں دا تا چوراں نوادہ ہور ماروئے نو پتھر اللہ دا محبوب پھر پتھر جلیندے جلیندے گر گئے پھر اٹھایا گیا ہڈی تے پتھر لگ گیا نا او دی تکلیف دوئے آزان علو زیادہ چوکھی ہو دی ایک ظالم نے چوٹ کے سوڑے محمد کریم دے پیر دے گٹے مبارک دو تے چنجھیلا پتھر مارے محمد کریم دے کولو پھر ہون چلن دی طاقت نہیں اگو اپنے ہتھا مبارک دیاں تلیاں ٹے کے گوڑیاں دے بھار ریڑ کے سوڑا محمد کریم ٹردہ پھر پتھر مارے والے دے دل بھی پتھر ہو چکے ہیں انہاں دا دل وقت بھی نرم نہیں ہویا پھر بھی پتھر مارے والے مار دے پھر محمد کریم ریڑ کے دردہ ہی پھر آئے پھر بھی قوم نوعد آئے امریکہ جو میں محمد داؤ مسلح منگ لاؤ جتنے پتھر مارے انہیں میں تو انہوں اللہ دی رضا دی خاطر معاف کا چاہے ہیں اینجا سا مولوی کرے سائیں نہیں کرے تو سا جیڑی تنخواہ تے برا تا سا مولویاں دی مقرر کر دے ہو بے تینوہ سا بارہ مان دی سائیں بارہ بوریاں دی سائیں تو سا ہیک مان چا گھاٹ کرو ازتوانو دیرہ اسلام جو کٹ چھوڑے دے اے بڑے کنجریں مقائی میرے نال اے ہانے تے دین دے ہوڑا ادھی پھائیں اے ویک میرے محمد پاک رحمت للعالمین دا صرف سارا کچھ دے دیتا ہے تے باہر دے بندے بھی نہیں مارا لے جدہ تیسری مرتبہ محمد کریم نو اٹھا کے تے پتھر مرائے جا رہے ہیں سوڑے پیغمبر دے دل لے کتنا غم آیا کہ اے اے نا پتھر دل ہے کے را جنا عجوی میں نو اٹھا اٹھا کے تے باہر دے بندے کو نو پتھر مرائے دا ہے میں ویکھا تا صحیح جو ہے کے را پچھا مول کے ویکھا تا باہر دا بندہ کوئی نہیں محمد دا صد کا چاچا محمد کریم نے جدہ ویک کے اٹھا نکل گئی اب کائی چو آنسو دے نیر پہ باندے محمد کریم دے اللہ دے پیغمبر نے سسکی پھر کے آکھا او چاچا میں تا تا دے موے پھنا عبداللہ دی نشانی ہم وقت ستا میں یتیم دے کٹ دے مو دے تے ہتھ رکھ رہا تو سوی میں نو اٹھا اٹھا کے ودے مرائے دے ہو محمد کریم نے جدہ اے لفظ بولے ہر اگو چاچا قوم نو آکھیں لگا ہے غور مارو محمد نو پتھر لا تطیر روح انہو سابیون معاذ اللہ محمد بے دین نو ہو چکا ہے اے دی کوئی گل نہ پہمنے آئے مگر وقت بھی پھڑا سا پھر کے محمد کریم فرماندہ ہے او لوگو کتنا بھی میں نو مارے آئینے میں اللہ دی رضا غصت ماب کر دے ساں جے میں محمد نا سچا قلمہ پڑھ کے میں محمد نو کرونا جاتا اے درد لے کے سوڑا محمد کریم اپنی امت واس سے آیا کہ او امت دی حالت وے کھا جا اے دی کوئی عادت نہیں جس نو وےک بندہ فیصلہ کرے کہ اے واقعی محمد کریم دا امتی ہے سوڑا محمد کریم کسے دا جایا نہیں اللہ نے سپیشل اس رشتے دا قرآن دا ذکر گیتا ہے علم یجد کا یتیمن سوڑا تو یتیم آئے معلوم ہون دا یتیمی على درد انسان دی فطرت جناب نے رکھے علم یجد کا یتیمن تیرا دنیا دے درد وناور والا رشتہ رہے ہی کوئی نہ فآوا میں آپتہ محمد نوچا کے اپنی رحمت دی جھولی جھپا لے سوڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں ایک صحابی آیا تھے آکن لگا یا رسول اللہ میرا دل وڈا سخت ہے میں جتنی کوشہ کرانا رب دے دربارتے رو رو کے آجیزیاں کران دی توبہ کران دی میری اکھ ہی چو آنسوں نہیں آنڈا میرا دل تھوڑا جیا دوئے دن آلوں سخت ہے میں ان کو وظیفہ دے سوہا جنگے ذریعے میرا دل نرم ہو جانے ہیں اللہ دے رسول نے فرمایا جو دل نرم کرنے ہی تو یتیم نو گول کے او دے سیرتے ہاتھ رکھ کے آگا کہیں دے سیرتے اب بولو گنگل ہوا کہیں دے سیرتے ہاتھ رکھ یتیم دے دے یعنی یتیمی آلی زندگی ایک ایسی زندگی ہو دیا ہے کہ وہ کھنوالا بھاوے پتھر دل بھی ہو گئے او دے دل نو بھی اللہ نرم بربات لے گا مگر اس قوم دے دل دے پتھر ہو گن دی امتہاوے کو کہ جڑی اٹھا اٹھا کے سوڑے محمد کریم نو وہ دی پتھر مرے دی ہے بھائیو اپنی قیمتی زندگی نو زائے تے برباد نہ کرو کسے جماعت دا رکن بڑھنا اے کوئی ایمان تے دین دا حصہ نہیں اتنی چا سوچ پیدا کر کے حک دے میں مر گئے نہ میں ہمیشہ اتھران واسطے نہیں آئے میں مرنے تے پھر اللہ دی عدالت جہازے روی ہون تے جو کچھ میں دنیا تے کر رہے ہیں رب نے رتی رتی دا حصہ برابر کر چون اپنے دلیں تو زنگ اتارو اچار دن دی زندگی دی تھاٹ باٹ دے نشچ آکے خدا دا چیتا نہ بھلاو آون علی عدالت دا عملی طورت انکار نہ کر باؤ چنگا ہے تاوی اللہ دی عدالت جہ سامنا کرنا پا منا ہے گندہ ہے تاوی رب دی عدالت جہازے رو ہونے پا منا ہے سوڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس پیشن گوئی دا مصداک نہ بنو جس دے بارے اللہ دے رسول نے فروایا انہ بیسہ اہل نار میں اتو الفن الا واحد دن قیامت دے رب لکھ بندہ چونک کٹھا کرے سی اسی چو ہیک جنت چو ونیر دے قابل ہو سی باقی سب دے سب جہنم اجوائی سے اللہ اشاءاللہ ہر مسلمان نو اس عذاب جہنم تو محفوظ فرمائے مسلمان آدمی نی زندگی دے اندر جے سوڑے محبوب محمد معصوم دی سیرت دے رنگ منجے چڑھ اللہ دی قسم انے اور دوہ جہانا اللہ انہوں نے عزت عطا فرما دے ہاں البتہ مسائب تا پھر مسلمان تے آن دے ہی ہیں تکلیفتو بچ کے رہے تا فیراؤں ہی رہے ان کوئی تکلیف نہیں ہوئی تا اتنا متکبر ہویا کہ وہ اپنے آپ نو رب ہو ون دا دعویٰ کرنا شروع کر دیتا مگر دنیا دوتے چاہے جیڑی سورت جبھی فیراؤں پیدا ہوئے نا تو او دے مقاولے جبھر رب موسیٰ قلیم اللہ ورگے بھی پیدا فرواج پھرے پھر ہمیشہ واسطے دنیا تے اللہ فیراؤں دا راج نہیں چلنے دیتا انہوں ڈکہ دیون آلے بھی رب پیدا کر چھڑیتا یہ ابو جہل ہائی تو دا ڈکہ دیون واسطے رب نے محمد رسول اللہ نے بھی کھڑا فرما دیتا رب دا وادہ ہے جیڑا بندہ میرے پیغمبر دے طرز زندگی نو پسند کرے سی تے جیڑا میرا پیغمبر میرے دے سے ہوئے طرز دے مطابق چل سی میں رب دا وادہ ہے کہ ای ہو جائے بندے نو میں اللہ دنیا تے کلہ نہیں چھڑے دا جتے بھی انو کئی ضرورت ہوئے تو دی نصرت کرنے والا کون ہو دا ہے اللہ دی ساتھ ہو میری گلنہ سمجھ آن دی ہیں پھئی ہیں کرمالے اینجیں تے کرو چا آجتہ اینجیں اکر اٹھے بیٹھے ہو جی میں کلہ ٹھکا پہ ہوئے کرنی ہے چا نہیں نارے شارے نہ مارو میری گلدی سمجھ آوے تک کام مز کم مندہ سیرتا حلائی نہ ہے چا اللہ دا جو پیغمبر بھی دنیا تے آیا ہے اس دو تے بڑے مسائب آیا ہے بڑیا مسائبتہ ہوتے آئین مگر اللہ دے پیغمبر دی اے شان ہے کہ او دنیا دیا مسائبتہ نال برداشت کر کے مقابلہ کردہ ہے مگر رب دے دتے ہوئے منصب دے اندر غفلت سستی کسے صورت جبی برداشت نہیں کردہ ہے تو والو بھاوے لکھا دی ابادی دے مقابلے چھ اکیلہ بھی کیوں نہ ہوئے اور تو سا آپ نے آدھے میاں اساڑا وجود تا آٹھے چھ نمک دے برابر ہی نہیں آٹھے چھ حالکہ پورے دے پورے کھانے دے زیکہ بڑایا تھا اسے نمک ہی بڑایا ہے اسے نہیں بڑایا ہے اے اور رفتہ رفتہ خدا دے دین نال جو بغاوت کریں دے گے ہو بلڈ پریشت دے مریض بن دے وئین دے ہو اس نمکالی نعمتوی رب محروم مٹھے تو ہی گئے ہوئے تے نمک تو ہی گئے ہوئے اے خدا دے دین نال بغاوت کرنے دے نتیجہ ہی ہو نکل دا ہے اے میری گل نوٹ کر لاؤ بھاوے دنیا دا مولوی اتفاق کرے تے بھاوے نہ کرے حلال کھانوانا لے بندنو اللہ قدی موزی مرض نہیں لے حلال کھانوانا لہ بندہ کدی بھی شو کردہ مریض نہیں ہو سکتا اے موزی مرض ایسی ہے جڑی ہڈیاں چھوڑ وائن دی ہے بلڈ پرے شرے بخارے بندہیں چک کر لہن دا ہے مٹھے سیرے جھ پیڑ پوے پتہ لگ وائن دا ہے گٹے دی موہ نکل جاوے پتہ لگ وائن دا ہے دے دے جھ پیڑ پوے تاں پتہ لگ وائن دا ہے مگر اے بلڈ پرے شر تے شو کردے آوان دے ہی نہیں پتہ لگ دا آتے بھنگڑ دا بھی پتہ لگ دا ہے پتہ اے سیر لگ دا ہے جلے دیماغ دی راگ پھٹی بھی ہو دی ہے اے موزی مرزا مسلمان چے اے تا رب نے پیدا کی تیا ہے جدہ اس رب دی پیغمبر دی شریعت نال بغاوت کی تیا حرام کھاورتے لگ گیا اس سوڑے پیغمبر دی شریعت دی ہلتے حرمت دی قوانی دہیا نہیں کی تا اچھا دیکھ لو جی میں قرآن نے آکے اللہ بذکر اللہ تتمئن القلوب اللہ دے ذکر نال بندے دا دل کے ہوندہ ہے مطمئن ہوندہ ہے اتمنان بخش ہوندہ ہے تسلی بخش ہوندہ ہے کہیں دے ذکر نال بولو آج پنجا فی سجڑے مردے پر اسے ہار دی مرز نال نہیں مردے پر چنگا بھلا ہٹا کٹا بیٹھا ہوندہ انہیں پنجا ملٹے جھاندہ تھے ختم سنن والے بھی حیران ہوئے ہیں ہوندہ سرال کے چاہ پیتی ہے ہوندہ رال کے بیگ کے گپا بیٹھے مرندے آسے میں انہیں جو اٹھے آتے پیچھوں سوڑے آجو مر گئے ہیں مر گئے ہیں کہ اس دل نے دنیا دی ہر خدا فتر و برداشت کیتا ہے مگر ربد دین تے ربد قرآن و برداشت نہیں کیتا جو جو مرزا عجز مسلمان قوم دے اندر پھیل دیا جا رہی ہے وہ دی وجہ اے ہے کہ ایسا سوڑے پیغمبر دی شریعت نال وفا نہیں کیتی مگر میری یہ گلنا تو انہوں اجالی نو اس طرح پہی نظر آ دی اے نوہ مولوی اے بھے کھو جی آدھا بیاں تو سا حرام کھا دھتا آشو گر ہوئی ہے اس آڑا ایک دوستے پہ بکھر تھا اس پتر نوہ آکھے آ یار اللہ پاک فضل کی تا ہے تیری اچھی ملازمت تجاب لگ گئی ہے تو گورنمنٹ دا ملازمے نماز پڑھی کر اللہ تیرے مال دے اندر برکت پیسی ساڑے گھرے چو نحوست دور ہوئی سی سارے ایسا پڑھنے آئے مگر تو چنگا ملازم بنیا بے تو مڈو نماز دے نیڑے اے ہون او دا پیو من پیدسے بے اگو پتر مینو آکھے اچھا بابا جے نماز پڑھا نماز ریسک ود دا ہے انگریز تا نہیں پڑھ دے نماز او جو نہیں پڑھ دے موڑ او کی تو کھان دے پہیں جدا رب والوں اپنی نرازگی دی لانت دا بند تیت رب ٹھپا لا دیندہ ہے اس وقت او دے موڑ جو انجے ہی کفر نکل دے تو بھائیو خدا دے دین نال کھیل تماشا نہ بڑھا اننا لنن سر رسولنا واللزین آمنو فی الحیات الدنیا مائے رب دوا دائے ہر موکے تے مائے رب نے اپنے رسولنا دی نسرت فرماؤنی تے جنا لوگا نے میرے پیغمبر دی سیرت شریعت دی نسرت کرنی ایو جائے مومنی مخلصی لی بھی زندگی دے ہر موڑ تے نسرت انداد کرن والا کان اے رب دوا دا ہے کہ مومن ڈی کانڈنو میں اللہ یہ ننگا نہ رکھ سا میری نسرت دا ہاتھ ہمیشہ اوڈی کانڈ دے رہ جاؤ مگر شرط ایئے آمنو او میرے سوڑے پیغمبر دی سیرت صدقت ایمان رکھن والا ہوئے مشرق نہ ہوئے آمنو ایمان والا ہوئے انہیں تو قرآن شرط لا دی تھی اور اس خدا دے الفاظ دے اندر حیر پھیر ایسا تا نہیں کر سکتے اللہ نے مقصود دا سیا آمنو میری نسرت راسی تا کنا لوگا نال ایمان دار لوگا مشرق دو تے رب دی رحمت دی نسرت دے دی واللزین آمنو فی الحیات الدنیا دنیا دی زندگی دے اندر میں رب نے ہر وقت دی نسرت کرنیا ہے جی میں اس دیوتے اوکھا یا سوکھا ویلا آیا ہے اسو میرے سوڑے پیغمبر نو کلیا نہیں چھوڑیا او دیوتے موسیب تا آیا موسیب تا آیا خوشیاں آیا اس ہر حالچ میرے پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے ایو جائے وفدار مومن دا ہمیشہ ساتھ دے وڑا لکانے موسیب تا آیا موسیب تا آیا صلاة و سلام موسیب تا آیا موسیب تا آیا موسیب تا آیا موسیب تا آیا موسیب تا ہو خوص نالے وال کر دے لڑ دیاں لڑ دیاں او صندوق پھر آن دے محلج پہنچ گیا ہے اتھے جدہ پہنچیاں ہیں حضرت آسیا نے نوکرانیاں نوں فرمایا کھولو صندوق نوں اس سے جبی رب دی حکمت دے کئی رازیں ہووے مصر دی شہزادی تے ایک بھنیاں ترٹیاں پھٹیاں لے صندوق نوں پدا کے کھلوانا ایتاو دی شان دے خلاف آئی مگر اس سارے اسباب بناوانا لکاوانا بولو دولت مند بندے دی یہ جی چیزیں تھے تاک کی نہیں پاہن دی مگر جے آسیاں نے سپیشل پھدوا کے انہوں کھلوائے معلوم ہوں دے جیویں صندوق پہنچایاں تھے رب اسے طریقے نال آسیاں کھلو صندوق کھلوانا لکاوانا بھی کون تُو تا سدھوک دے ویچ پہ آئے موسم بچاوانا بھی کون تینوں کیڑا پتا کہ تُو ہون کیڑے محل چا پیڑایاں تھے تینوں کا ڈھانا لکاوانے تینوں کھلوانا لکاوانے تینوں صندوق جوہے کھانا لکاوانے اللہ ہم فرماندھا ہے جو ہی پھر آنڈ گھر والی نے نظر پہیے موسیٰ قلین دے چہرے تھے میں رب نے تو کے فیصلہ فرمایا الکیتو علیکم محبتا مننی ولی تسنا علا عینی او میرا موسا صرف آسیا دی آخ تینوں نائیوے تھی پائی بلکہ میں رب دی آخ تینوں کھانا لی آئی لہذا جدہ آسیاں نے ویکھے آئے الکیتو علیکم محبتا مننی ولی تسنا علا عینی موسیٰ قلین اللہ دی محبت نو پھر دیتا لہذا وہ تھی ویندی آئی او تے دل لیچ تیری محبت نو میں اللہ پھرے داویں داو ایک تا مسالہ دنیا نوے سمجھاونا کہ دلات حکومت چلاوڑا لکاوڑے بولو میں تو انو نظر آندھا پہاں سورج دے بیٹھے واسلے تو سا سامڑے ملو مدہ سارے انیوے بیٹھے دے ویسے کیتا ٹھیک ہے دے ماشاللہ اچھا ایک بزرگ بیٹھا کالی اینک پائے بیٹھا پتہ نہیں انا ہے یا اسے سورج دی وجہ تو پائے بیٹھا اوہ ویسے اپنے انتظام ٹھیک کی تھی بیٹھا اللہ فرما دائے اس آسیہ دے دل دے اندر اس موسو قلیم اللہ دی محبت رو پھر والا کون جس وقت تو سنچا کے مرسون بچے دوں اپنے سینے نال لائے اوہ تو اچانک فران دوی گوھر رویا ویکھے آئے سو بچے دے چہرے وال ویکھے پیچان گیا تے ساڑی نسل دا نئیے تے نقش نئی جڑے اس رئیلی خاندان نال مل دیل اس آگے آنکھیں سے مانے میرے فیصلے تو در دیاؤیا بچے نو پانی دیانگر لڑا دیتا ہے لہٰذا یہ میرے حوالے کرو میں اس بچے نو زبا کر دیاؤنا ہے جوں ہی اس نے گل کی تھی ہے اگو آسیہ بول کے آ دیئے لاتا کو تلو نئی نئی مانے نو قتل نئی کرن دے دی تو پڑے آت خدا ودائیں مگر گھر دے اندر دھی تے پتر ہی کوئی نئی اے شکر او سداد دا جس نے جمیا جمعیا دنیا نالو سونا پتر گھر بیٹھیا مینو چا دیتا ہے لہٰذا میں اے نو قتل نئی اون دے دی میں اس نو اپنا پتر بنا کے پا لائے آن یان فانا اے دا متھا دا سندہ پے آئے اے پتر نفہ دے ہنوالا ہے یہ جا ہے پتر کدھی کھاتا دے سکتے نہیں اے آسیہ دے دل دے اندر اسو پچے دی ماہ پتر بنا ہا لکاونا آخر کار جدہ اسو جا لے آئے پھر آن دے مانا تو ہی بچا آئے اسو واقات اور اس نے سوچے آئے کہ پتہ نہیں ہے کرمالا کتو دا لڑے ہویا آیا ہے پتہ نہیں ہے نو کتا دی بھوکھ لگ دیو یوڑی ہے بلاؤ تایاں مایاں سیاریاں نو جدہ تایاں بلاؤیاں گیاں مگر تیری ہی لائی بچے نوچا کے چھاتی نہ لیندیاں اے وہ تو اللہ کے پیار فرماتاں ہے حرم نے علیہ المرازع جہنی چھاتی نالوی بچہ لگ دا یہ اللہ فرماتاں نہیں اے موسا یہ او چھاتی نہیں جس دد دھو تیرے واسطے میں رب نے بنایا ہوئے لہذا جہنی چھاتی نالوی بچہ لگ دے دو دھو نہیں پہا پیداں آسیاں بڑی پریشان ہو گئیں بچہ دائیاں دا دھو دھو نہیں پہا پیداں تے پتا نہیں ہے کدو بھکھا آیا ہے تے جے انہیں بھکھا رہ گیاں بچہ کی دائیں ہتھائیں چو مر نہ گیاں بڑی پریشان ہو گئیں یہ سارا واقعہ سائٹ کھلو کے موسے بھی پین میں تھی کھلو دی آئیں اس وقت پارے رب نقشہ بیان کر کے پیر فرمائیں دے اللہ فرماندہ فرقہ علاق اس وقت تو بھی پین بول پئیں آنکھے لگی حال عادلوں کو او آسیاں یہ میری مل ہو ایک گھر ہی ہو جیاں میری نظر دیں نہ رہے اسو گھر والی تائی نو بنا ہو ہو سکتا ہے بچہ اسو دائی دی چھا جینا لگ کے تو دھپی لائے آسیاں نے آڈر دیں تک جلدی چلدیوں نو بلایا جائیں پھین بھج دی بھج دی گئیے تیوان کے اممہ کھوڑا سائیس اممہ میڈ بھیرا جیڑا کہیں دائی دا تو دھنائی پہ اپینا لہاں تا جلدیاں آکے تو اپڑے پوکناں دو دھپیلاں لوگ دیاں نظر دیاں در تا اوکدائی پڑ کے آئیے مگر رب دیاں نظر دیاں در تا اوکدائی مائے مگر اللہ فرما دایا جدا مانے چاہتے چھوٹی نال لائے اتھائی میں ایک مسئلہ سمجھا ہوا نراز پہ میں آسو ایک مسئلہ ہے اور ہے اور ہے تو میرا گیسہ پچائی ایک ہے تھا موں تھوڑی انس بس ٹھیک دی چم دیاں تون خیزات پہرہ دیوانا لکھاوڑا بولو جہی دے کولو رب نے دیندہ کم لینا ہووے جہی دے سر تے رب نے دیندہ پار رکھنا ہووے اوشنو حرام کھاوڑا دے نیڑے رب لگن بولو تو سئی ملومو دا حرام کھاوڑا لکھا دی حاک بیان کار سگدہ ہی رہی گال دی سمجھ آئیے کہ اگلی بھی گئیے جہی دے کولو رب نے دیندہ کم لگنہ ہووے او دی خیزات دی رب پہرے لگا چاہے اوہنو حرام کھاوڑا نی دے دا تو آنو اجا شک پہ ودہ ہوندہ ہے فتوہ تے یو جو مشرک دی بھیڑی رکھاو فتوہ لے لے کے اپنی جاڑ کار چھوڑی دے دیندہ پلے پھاوے کائشہ روے تے پھاوے نہ روے دین فتوہ اللہ نہیں آیا دین تکوہ اللہ آیا ہے تے تکوہ دا خزانہ بڑھ کے آیا تا صرف اللہ قرآن بڑھ کے آیا موسیٰ علیہ السلام جدہ مادی چھتی نہ لگے دو دھپینڈر شروع کر دیتا ہے ایسیہ وڑی خوش ہوئی چلو شکر قیدت دو دھپینڈر حضرت آسیا نے آکھے آ ایسنو چولے میں اینو اٹھوے دن لے آکے میں نو ملاوی گئی کر اینو جڑتوں دو دھپیلاونا ہے او دی اجرتے موافزاوی میں دےونا ہے لہٰذا اینو نال کھینڈا جدہ پچے نو چاکتے واپس گھر والی آنی ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے اِنَّا رَا حَدُّو إِلَئِكْ وَجَعِلُوهُ مِنَا الْمُرْسَلِيلُ جدہ ماں بچے نو چاکے چھاتی نو لگا کے آن دی پھئیے اللہ فرما دے ہوئے کسا تیرے نو لے وعدہ کی تاو ساڑے آنکھے لگ دے بچے نو پانی دے اندر دول رہا دے ساڑھا وعدہ بچہ وی تیم صدوان واپس وعدہ دے منائے تے ایک دن انجدہ آنائے پوتر تیرا ہو سی تے قلیب اللہ میرا ہو سی چاکے جدہ والی آن دی آئی اللہ نے فرمایا ایک اسا اپنا وعدہ پورا کر چھوڑے بچے بھی تینو واپس والا چھوڑے آسے تیری چھاتی نالوی رلا چھوڑے آسے تے ویکھلے پوتر تو آپڑا پلے دی پھئیے تے خرچہ تیرے دشمنہ کو لوکرائی دے بھائی فیران ہون دا دشمنہ آئی کے سجونہ آئی خرچہ ادوان دا پہ پلدہ تیرا پوتر پہ تے پھر اے بھی زینچ رکھ کہ اے ہون صرف تیرا پوتر رہی جا علوہ من المرسلین اصا کاغذہ چینو پہلے دن تو رسول بڑا چھوڑے آئے اساڑا رسول بھی ہے تو معلوم ہویا ہیک تا مسئلہ اے وی ثابت ہو گیا کہ جسنو رسالت دا سیرہ رب نے پوامنا ہوئے او دی حفاظت نظیم میں وار کون ہو دا بولو تو سی یار موسیٰ علیہ السلام دی حفاظت رب نے فرمائی کہ نہ فرمائی حالکہ فیرون پہ آدھائے میں انہوں قتل کرے نا مگر اگو بیوی بول کے آکھا اس آکھا نہیں یہ قتل کرنے آلا بال نہیں یہ ہے پوتر بنا کر رکھا نالا تو معلوم ہویا اس آسید دل لے چوئی موسیٰ قلیم دی محبت نو کہیں بھرے آپ بولو سارے بولو مہتا ہی ایک مسئلہ سمجھا رہا ہے جسنو رب نے رسالت دا سہرہ پوامڑا ہوئے جمدیاں تلائے کے وفات تک اس دی حفاظت دا ذمہ واقع ہوتا ہے ایک اللہ دی ساتھ یہ تو اڑا ساڑا ایمان ہے کہ نہیں یہ تا پھر سوڑے محمد کریم دوتے جو یہودنیاں جادو دا منصوبہ بناوے لگیاں اوصلِ خدا ستا رہا بولو نہ ہوتا اس وقت بھی پیغمبر دی حفاظت دا ذمہ وار کون آئی بولو شابس لہذا جڑا نبی دوتے جادو دا اصر دا اقید دا رکھ دا ہے اے فیران دی نسل دا ہو سگدہ ہے محمد دی امد دا بندہ نہیں ہوتا اور گالدی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اس واسطے اے تا نبوت و رسالت دا سر تاج بڑھ کے میرا محمد الرسول اللہ آیا اس دیا حفاظتہ رب موسیٰ قلیم اللہ دیا بچ پر تکی تیا تے سوڑے محمد کریم دی حفاظت نیس کی تی اے ساریاں کہانیاں انہاں یہودیاں دیاں گھڑیاں ہویا ہیں لوگاں دسنا ہے چاندین کہ توڑے پیغمبر نالو ساڑے پیغمبر دی شان بڑی آلہ ہیں کہ اس نے نیڑے دھتے تا کوئی جادو چل نہیں سگیا توڑا پیغمبر کمزور ہے کہ انہاں دھتے ساریاں دو چھوڑی دا جادو چل گیا ہے اے کہانیاں یہودیاں دیاں گھڑیاں ہویا ہیں لہذا جیرا اے اقید تا رکھے کہ پیغمبر دھتے جادو چل گیا دیمان ٹکانے تے کوئی نہ ریا محمد کریم دے داری مبارک علیوال پھید ہے اے کسی یہودی دی نسلتا ہو سکتا ہے محمد منالالا امتی نہیں ہو تے ساڑھا پیغمبر تو سرتاج الانبیاء ہے امام الانبیاء ہے مصدق الانبیاء ہے سید الانبیاء ہے تے اس پہ غمبر دی حجود تو حجود ریا مرانا تو اس پہ غمبر دی جدی نال دی اے بلنگانا نہیں تے گلدی سمجھا ہی نہیں کہ نہیں ہے اس وقت تے جتھے ہی تو انہوں کو مل لینا تو آکھے میں جادو برا آکھے نبیاء تے ہی چل گیا ہے انہیں سمجھے کہاں یہودی دا پوترہ ہیں یہ نبی دا امتی نہیں ہے کیوں کہ ساڑھے نبی دی شکایت کرنا یہودیاں دا کام میں مسلمانا دا کام میں نہیں ہے مکہ دے قریشیاں نو بھی اگر پیغمبر دی بے عدوی تے احانت دے سبک آنے کے سکھائے تو یہودیاں دے مولویاں نے سکھائے انہیں تنوے آکے مشرق سوال کر دیان اللہ دے پیغمبر دے اگے ہاں لگے ہوتا ہن جٹ آنے پڑ جائے انہانو کے پتا ہائی کہ کنان چو نکل کے تے یوسف مسرچ کی میں آباد ہویا یہ انہیں جٹ آنے کوئی پتا ہائی یہ ساریاں کہانیاں انہانو کہیں ہنے دا سیاں مولویاں بنی اسرائیل دے یہودیاں نے آکے دا سیاں یہ سوال سکھائیں دے ہن قریشیاں نو کہ اے سوال کرو محمد دے اگے اے کرو او دے کل پچھو زل کرنین کونہ زل کرنین بادشاہ دا ذکر ہے کہ نہیں قرآن ہے زل کرنین کونہ یوسف مسرچ کی میں آیا روح کری شاہ ہو دیئے فلانا کا مکہ کی لیرہاں کھاوانا لیا انہانو روح نل کیا غرض ہے انہانو یوسف نل کیا غرض ہے انہانو ذل کرنین نل کیا غرض ہے اے ساریاں پٹیاں قریش ہے مکہ نو پچھو پڑھاوانا لکھو رہا یہودی آنکھو یہودی او اینج دی ریت ساڈی جبانے بیچو نکلے نہیں سبقہ آج بھی ہونا یہودیاں لے لہے کے ودے آئے کیا دا سوکھا جیہاں معاملہ ہے حلالی اولاد ہوئے نا حلالی اولاد سارے دا سارا آرائیاں لیے وستی رل کے تے او دے پیو دے بارے آکھا جو تیرا پیو تے شرابی ہے زانی ہے پاوے ہو سی نا پوتر کدی بھی او دی گلتے اتبار بولو تا سیئیہ پولنوہ تھا مرے تیری ایسی تیسی کیتی تُو میرے پیو تے بھوک رہے غیرت پھڑک دیئے کہ نہیں پھڑک دی یہ غیرت ہی نہیں تا بولو تا سیئی چا کرمالے ہو پھڑک دیئے نا تُو کونوں نے میرے پیو دے خلاف گل کرنے والا تے میرے سوڑے محمد دی کوئی شکایت کرے تے شکایت بھی انہی کرے کہ ساڑیاں مولویاں دا جادو چلے تے توڑا پیغمبر تا مردمی گوتو بھی ختم ہو گیا تے تُو ناریں بارے تُو اگو خوش ہوئے تُو مستقل عقیدہ بنائے تا ملوموں دا حلال دا تُو بھی ہون بول نا پیو دی شکایت حلالی اولاد نہیں برداشت کرے دی تے پیغمبر تی شکایت تا کوئی حرام تا ہی برداشت کر سکتا ہے محمد دا ممتی قدی محمد دی شکایت برداشت نہیں کر سکتا ہے اس وقت سے کوئی چھوٹا جیاں مسئلہ نہیں متہ کالنو توانو کوئی ملائے پڑھا ہے جو اختلافی مسئلہ ہے تیری نسل چے اختلاف ہو سکتا ہے محمد دی عزت چے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے مسئلہ میرے محبوب دی عزت تے عظمت نہ ہوئے پھر تو آکے اختلاف ہی مسئلہ ہے تیری قوم تے بلادری تے خاندان تے مسئل چے اختلاف ہو سکتا ہے شک و شموع پہتا ہو سکتا ہے مگر جس پیغمبر تی عزت تا خدانہ رب دا قرآن آگیا ہوئے اس پیغمبر تی عزت دیتر قدی بھی اختلاف ہو سکتا ہے نہیں ہے خیر بار جوان ہو گئے موسیٰ کلیم اللہ وڈے ہندے گئے جیویں جیویں سمجھدار ہندے گئے نال نال اپنی بنی اسرائیل قوم دے اندر مسئلہ توحید بھی بیان کرنا شروع کر دی تا کیونکہ جیس انو اللہ نے نبوت دا سیرہ پا وامن ہوئے او دی گھٹی ہے چراب توحید پہلے دیں توں بھر چھنے دیں او جدہی بوین اپنی قوم دے افراد دے سامنے انہانو مسئلہ توحید سمجھاوین انہانو آزادی دی ترغیب دےوین کے قدو تک اس فیراؤن دی غلامی علی زنگی تسا گزرے سو جرت پیدا کرو توحید اپنے اندر پیدا کرو عمل کرو آخر کار کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا دیکھ دیں یہ کیونکہ اکثر موسیٰ علیہ السلام رات دی تاریخی دے اندر اپنے سنگیاں دوستانو مل دیا کیونکہ مسئلہ جو توحید بھی جان کرے دیا او پھر راتی ساتھیاں نو کٹھا کرنا تے بیٹھ کے انہانو ترغیب دے ونی درس دے ونی مسئلہ توحید سننا ونی ایک دن انہیں معمول تو ہٹ کے نکلے جو سایی اجا دن چڑیا کھلوتا ہے کھلوتا ہے شام کوئی نہیں ہوئی وکھے ہوئے انہیں تے دو بندے آپس جو لڑ دے کھلوتے ہیں انہ دورو آن دیا ویک سنیاں لیا بے ایک دا میری قوم دا ہے تے دو آ فیران دی قوم دا ہے تے اے آپس جو لڑ دے کھلوتے ہیں لڑائی اس گل دی آئی بے لکڑی دی گاڑ بدھی پہی آئی او جڑا آئی نا فیران دی قوم دا کبتی او اسرائیلی نو آدھا آئی بے لکڑیاں تا میری ہیں مگر تو اپنے سیرتے راک کے میرے گھار اپنا آیا کیونکہ غلامی علی زنگی جو آئی نا بلی اسرائیل دی او ڈھاپ پہ آ کرے او نو آکے بے لکڑیاں تا میری ہیں مگر تو سیرتے راک کے تھے میرے گھار اپنا آیا اوہ آکھے بے لکڑیاں تاڑیاں ہیں میں کیوں چاہوا اے اصلحائی تربیت موسیٰ قلیب اللہ دی گا اے موسیٰ علیہ السلام انہوں تربیت جو دے دے آن اس وجہ تو ساکھے لکڑیاں تیرین چاہوی تو میں تیرین لکڑیاں دی گا اپنے سیرتے ہیں انہوں نے کوئی تھوڑی چپ کلش ودھر لگ گئی قدرتی موسیٰ علیہ السلام جو آن دے پہ آن تے اس اسرائیلی دی نظر پہ گئی موسیٰ علیہ السلام تے انہوں تھو کھلو کے حق کل ماری موسیٰ علیہ السلام کے بڑے آئیں اے ویک جڑے دا تماشا ایک لکڑیاں اس دیا ہن تے زبردستی آدھا بے سیرتے تو راک او جس ٹیم اس شکایت کیتی نا موسیٰ علیہ السلام نو تو او آپسے جو کبتی جڑے نو اس نو گتھم گتھا ہو گیا گلوین تو پھد کیا کوئی او جکے مجکے مارے اس کو تھپڑ تھپڑ مارے اس جس لئے اس کابو کیتا نا کبتی نے اسرائیلی نو اس لئے اسرائیلی آکیا بے خدا دا نا من موسیٰ آ میں نے چھوڑا نہیں تا میرا تا گلوین لئی وئی دے گتھم گتھم جو ہوئے کھلو تے ہن موسیٰ علیہ السلام آئے انہ دوہ دے درمیان اینج ہاتھ پاکت اینج چھنڈ کے اس نا آخر شاہی دو دپلے ہوئے نوجوان آئی فیڈر دا تھا آئی نہیں دبے آ لے نا مادہ دو دپیتو ہے آئی تے وال پلدوی پہ آ آش بادشاہ دے گھر دے اندر تو جو ہی انہیں ہاتھ پاک انہیں چھنڈیس سجے پاسے آ اسرائیلی وہ پھڑے کے پر آویں دھٹھا اے جڑا کبا ہاتھ آئی انہیں جو کیتا سنا ہاتھ اٹھ کے اٹھ کبتی دے لگائی تھا ہی موہ دوتے خدا دی قدرت ہے جو ہوئی اللہ فرما دے فاوا کازا ہو موسیٰ فقضہ علیہ جو ہی پٹھا ہاتھ کبتی دے بھتار دے لگا ڈٹھا دے حرامی اٹھائیں پھڑے کے مر گیا پانی دا گھوٹوی نسکی نا ہو گیا مر انہاں لہاں کے موسیٰ علیہ السلام دا تا ارادہ ہی کوئی نہیں بھے میں کو قتل کرنا جو ہی پٹھا ہاتھ لگا تو ڈٹھا مر گیا اٹھائیں وے کے آکن لگا رب انہی ظلامتو نفسی فقفلی اے ربہ اے بیرے کل کوئی نہیں ہویا اے لا علمیت غیر ارادہ تن اے کم ہو گئی مگر ہویا تا بڑا کم بڑا ظلم اللہ کم ہو گیا لہذا ظلامتو نفسی اللہ میں کر بیٹھا ہوں تو ہی بہربانی کر میری اس غلطی ربا فرما تو خیر بہرحال اچھلے گئے اسرائیلی چونکہ سارا کم ویک ہی کھلوتا جہاں دے سیر دو تے گھڑ رکھا واندہ اسرار کھلا کرے دا ہون کی بھتی تا گیا مرد پچھو بچیا او ہون ہیک او گواہ ہویا تے ہیک او موس علیہ السلام ہون اس قتل دا علم اس ہیک اسرائیلی نو پتا ہے یا موس علیہ السلام نو پتا ہے تریہ بندہ تا اٹھے کوئی نہ آئی وقت گزر گیا چپ چاپ ہو گئی کسے نو نہ پتا چلے آ بھئی اے بندہ کون مار گیا موس علیہ السلام یا کیوں سی بھی بندے دا پھال مانے میرا نہاں کدھا ہی نہ کر دے او سوی کدھا ہی کوئی نہ کی تھی او دیہار تا گئی گزر دوئی دیوار جو اسے طریقے نال وقت موس علیہ السلام آن دے پہ ہن تے انہاں ویکیا او جڑا کل راتی اسرائیلی ایک کبتی نہ لڑ دا کھلوتا ہاں او وہ اسرائیلی ایک اور کبتی نہ لڑی گتھم گتھا ہویا کھلوتا لڑائی پائی کھلوتا موس علیہ السلام جو ویکیا نا تے او نو ویک کے ہے تے او اسرائیلی وط اون یار حق کل مارے او موسیٰ آمیں او میں نو کبتی کھا گی مریدہ پہا موس علیہ السلام آم کھیا شیطانہ ہر میں لے تہنیر لڑائی ہے تو وہ شیطان ہے انجے چڑویر جو چڑینا اسرائیلی سمجھے آبے کل جی میں ہیک موک سٹی ہے تے او نو مار گتے ملو مد آج خیر میری بھی کوئی نہیں او تا ڈر گیا بے کدھا میں نو نہ ٹھوک جاوے اتھائیں اس آکھے آ اچھا تو میرے نال ان یہ کروں میں جی میں کل موک مار کے ہیک کبتی در را کٹے آئی او پھوس ایک پہ آ اگے تا کدھا ہی ناس نہ کیتی او آج بے خیر پہی تا میں نو ہی مار ہوئے او ڈر دی وجہ تو موہ چو نکل گیا اچھا میں نو بھی آج ان یہ کروئے جی میں کل کبتی نو مارے او گل اوپن ہو گئی او جڑا کبتی کھلوتا او سندا کھلا آئی او بجدہ بجدہ گیا فیرون نو بان کے آکھے بادشاہ سلامت جڑا کال ساڑا ایک بندہ مویا نا او قاتل اللہ پہ ہے او یہ موسیٰ ہی ہے جیسے نو گھر پہ لیندہ رہنا ہے تو اڑے بندے نو قتل کرنے والا موسیٰ ہے توجہ ہے ہون موسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام نو بھی پتہ لگ گیا کہ او ہون کال اللہ لے قتل دیتا اللہ تو ہو گئی او جڑے ٹکانے تے رندے ہن اس ٹکانے دا سوائے ہیک بندے دے ہور کسے نو پتہ کوئی نہ ہے چپ کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنے ٹکانے تے چلے گا اُتھے بیٹھے ہیں جاہ رجولون آگے ایک بندہ دوڑ دا دوڑ دا تے موسیٰ کلیم اللہ نو آنکھن لگا حضرت وڑے قتل دا منصوبہ بن گیا پھر آؤ ان نے آ ڈرے کیتا ہے کہ ساڑے بندے نو مارن والا موس آئے او نو پکڑ کے لے آیا جائے تے قتل دے بدلے دے اندار او نو قتل کیتا جاوے انہ نے آ کے ہی پہلے اگا کر دیتا ہے مگر دوسرے دن وال میٹنگ ہوئی میٹنگ دے اندر مشورہ ہوئی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نو گریفتار کر کے جیلے چھو سٹنا ہے یا اس نو قتل کرنا ہے ایک جدہ مشورہ ہوئی ہے فیصلہ اے ہویا کہ انہوں قتل کر دیتا جاونا ہے اس بھی اس میٹنگ دے اندر در بان دے اندر ایک بندہ اجدہ بیٹھائی جیس بندے دے سپیشل رب دے قرآن نے ذکر فرمایا ہے اللہ دے قرآن فرما دے قال رجول مومنوں ملا آلیف حران یکتب ایمانا اتا قتل ہون رجولا ایک رب یا اللہ اوہ سو بندے دی خاصلت پسند آئی اوہ سو صفت قرآن میں ذکر فرمایا ہے اللہ فرما در راجولون مؤمنون اوہ بندہ کان آئی بولو اے نیا کہا جو سیود آئی اوہ شاہ آئی نہیں رب دے ہاں جیڑی عزت اے مؤمنون اوہ بندہ کون ہے مؤمن بندہ ہے دوسرا یہی ہے اوہ اسرائیلی خان داندہ نہیں بلکہ منہ لے پھر آؤ اوہ پھر آؤں دے بشتہ دارہ دے ویچو آئی پھر آؤں دے کبیلے ویچو آئی مگر اوہ دے دل دے اندر موسنو آئے لے کون آئے میں تو نو موڑ دے اندرے سمجھا گیا ہے کہ بو ملتے پیغمبر دی نسرت کرنے والا کون ہے اوہ دے موڑ دے ہاتھ رکھن والا کون آئے لہذا اللہ فرمان دے مؤمنون موسیقی موسیٰ علیہ السلام آئی نا دا قید کون آئی موسیٰ علیہ السلام آئی اللہ دا واسطہ ہنے جٹو ایک گل درگار کرو جد امام ہوئے تے دین دا امام ہوئے شریعت دا امام ہوئے تے وال مومن بندے دے سامنے مشرے کوئی شکایا پیا کرے داؤے غیرہ تلا مومن کا دی اپنے امام دی شکایت برداشت ہے جڑیاں جسا چاہ کے تے بھیکے منافقتہ کرے دے ہو جڑیاں جسا چاہ کے مخالفہ دیاں پاکاں سن دے ہو اے دلے تے منافقتہ کم ہوندائے جڑا مومن ہوئے اپنے مذہبی قائد تے امام دی شکایت برداشت ہے نہیں کرے لاؤں جڑاں اونا نے قتل دا من سوپا بڑھایا ہے موسا کلی بھلا دا اوہ مومن لکھان لوگان دے ہوئے چھے کلہ بیٹھا ہے اوہ تے اوہ سوڑن کے جو پنے سکیتی یو لڑ دے مجھ بورا لیا ہے کہیں لگائے آتا کو دلو راجو لن آئیں اکولا ربی اللہ تو سو اس بندے نوں قتل کرنا چانے ہو جیڑا تلیت جان رکھے لوگان ودہ سنائیں ربی اللہ ربی اللہ میری ہر ضرورت ذمہوار کاؤں آئے میرے ایک ایک ساتھ ذمہوار کاؤں آئے معلوم ہو یا جندے دل لے ترہا پہ موسڑا لاؤے مومن بندہ ہوئے تباہ میں وقت تا فیرانی مقابلت کیوں نہ آ جائے اس وقت تا فیرانی تمتھا لائے دائے مگر مومن بندہ دمیان دے کانے لگڑھ نہیں دینا کیونکہ انہوں پتا ہے کہ میری زندگی تے موت نہ مالکاؤں ہے ہے کلنا دی اور گالدی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی سڑا ہوئی مرکزی دے تے بھو کوئی مرکزی نو ٹکر کھاؤ یا لامہ آمہ سہی دے نا دے تے بھو کوئی اسے نو اے حرام دیا دا کام ہو ہوندہ ہے حلالیاں دا کام نہیں ہوتنا ریکھے بھو میں سارے فیران دے بندے بیٹھے ہیں ایک موسیٰ تے ایمان رکھا رہا ہے لکھا لوگا دے ریت پھرے مجمع دے اندر آکھے ہیں خبردار دوسرہ آس بندے دے خلاف منصوبہ پہ بڑھیں دے ہو جیس بندے دہور کا زور لئی یہ آتا ہے چھوڑا ملوانے آنو چھوڑا یاروی آنو چھوڑا مشرف دی کٹھی نو چھوڑا جادوہ پہ تمیزہ پہ منترانو ایک کامل درجہ دے یقین رکھو تا کئی دے اٹھے ہیں ایک اللہ بھی ساتھ کے ایمان رکھو لہذا جتے بندے دے اندر ایمان پیدا ہو جائے پھر اس ایمان دے سبک دے مر والے ایمان دے قائدی مخالفت بھی سون کے مردہ آج تا نہیں کریں اوہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے تو ساڈے جو اوہی ساڈہ تے یہ بھی ساڈہ ہے ساڈے واسطے دویں اکھی برابر لاخلانہ تے دویں اکھی برابر تا ہوئے ہیں جے برابر وہے کھڑا لیا ہوئے ہیں تے دو اکھی تائیسی دیا تے ستھریا ہو سکت دیا ہیں جے اکھاں جمیوں یا ہوئے ہیں تے صرف رابد قرآن تے جمیوں یا ہوئے ہیں نراستہ نہیں ہوندے پھائے میں اے پہ سمجھئی دا ہم کہ جڑا رب دا پیغمبر ہے تے پیغمبر تے ایمان رکھا را لے اللہ اس نے دنیا تے کدی زلیل نہیں ہو تا اللہ کریم نے فرمایا چار وجہ یار اثر دی نماز ہوندی ہے ساڑھے چار تو کدی مسیح تے بڑے ہیں ساڑھے چار اللہ دا بندہ پانچ پانچ واجتے پانچ سات منٹہ دے دا میرے خیال مغربی ازان آوے ہیں چلو دو چار منٹ لالا ہمیں جس وقت تے میٹنگ ہوئی او بندہ جڑا ویچ بول پہ ہے او سنو پتہ چل گئے ہونو اکلو ڈسپلن دیکھو جماعت دا نظم و ضبط ویکھو موسیٰ کلیم اللہ دے ٹھکانے دا صرف اسے مومن نو پتہ ہے اور کسے نو علم یہ ڈسپلن ہوتی ہے صرف اس مومن نو پتہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ راتی کیڑی جگہ تے ٹکانہ بنائیں دے یہ نظم و ضبط ہوئے تکامیابی دے راز اسے دے اندر ہو دے او تو دوڑ پہ آئے دوڑ دا دوڑ دا اب پڑ گیا موسیٰ علی صلات و سلام کولوں اکھن لگ گئے او موسیٰ تیرے قتل دا منصوبہ بن گیا نکل و جئی تو انی لگا لمین اللہ سے ہیل میں تیرا خیر خانگا میں تیرا دشمن نہیں میرا مشورائی ہوئے کہ تی نوڑوں میں سرنو چھوڑ دے ونا چاہی دے گلیاں بھی تیرے مخالف ہو گئی آئے کو جو دیا نے نکل وانج تے او توے سارے اسباب بڑا مڑا لکانا موسیٰ علی صلات و سلام دوڑ پہے دوڑ دے جا رہے دوڑ دے جا رہے اللہ فرما دا والمہ توجہا میں اللہ نے او دے موٹیاں کونو پھاد کے تے او دمو مدین والکرا چھوڑیا مدین آلے پاسے دوڑ دا دوڑ دا جا رہے آئے اٹھ راتی تے سات دنوں گئے موسیٰ کلیم اللہ نو دڑ دیا دڑ دیا بجدہی ویندہ اے روندہی ویندہ اے تے رب دیا کہ دوڑ دے جا رہے آئے موسیٰ کلیم اللہ نو اجتاک نبو وطور سالتہ سہرہ نوئی پڑیا جا نوجوانے ویندہ پہے دوڑ دا جا رہے آئے دوڑ دیا دوڑ دیا ایک جگہ تے پہنچیاں گئے اٹھے وڑ کے ایک طرف ترنال ٹیک لگا کے بہ گیاں بیٹھے آئے بیٹھے آئے اللہ دے اس نوجوان بے مثال پیغمبر کو اٹھاں دینا دی پوکھ جو ستایاں گا اٹھے پہے کے تے روڑ کے رب دیا کہ دوڑ دیا کردہ ہے اگر اپے نیلی ماں انزلتا علیہ میں خیر فقیر اللہ تیرے نال دا خانی کوئی نہیں تے میرے نال دا فقیر کوئی نہیں ایس منتے تے پہنے فقیر موسا کلی ملا دی چولی ہے چھے خیر پانا ناکاڑے اوہ بھائیو اے اوہ اللہ دا پیغمبری جیدنہال رب نے ڈارہٹ گلنا کی تیہا ہے باقی ہر پیغمبر نال ویچالے جو رب نے جبریل اللہ واسطہ رکھیا ہے بگر موسیٰ کلی ملا ہے کہ اللہ دا ایسا پیغمبر آئے اللہ نے ویچالے جبریل اللہ واسطہ بھی نہیں رکھیا ڈارہٹ موسیٰ دال رب نے کلام کی تی اسے وجہ تونوں کلی ملا آکھیا ویدائے ہیں کلی ملا دا مہنہوں دا ہے اللہ نہ ڈارہٹ کلام کروے والا موسیٰ علیہ صلات و سلام رو رو کے بیٹھا مند ہے اللہ جی میں نوہ میسے رے جو کٹھا کے تے وطنوں پہ وطن کرائے ہیں گھروں پہ گھر کرائے ہیں اس جنگلے جہے اپنے موسیٰ کلی ملا ہو لوڈیاں پہ جا مڑھا لکا ہونا ہے مالوم ہویا جی دی رب نال تا لوگ تے جوڑوے انہوں پتہ ہوں دا ہے جنگل جنگل دے اندر بھی مینو روزیاں پھوچا مانا لکھا ہونا ہے جنگلے جی میریاں ضرورتا پھوڑیاں کرانا لکھا ہونا ہے لہٰذا موسیٰ کلی ملا اتھے وی مندہ پہ آئے اللہ میرے نال دا کمزور کوئی نہیں تے تیرے نال دا شاہ زور تیرے نال دا شاہ زور کوئی نہیں لہٰذا اتھے میرے کھاواں دا بند و بچ فرمان اینجے بیٹھے گلنا کریں دے آن اینجے اینجے کارکے ویکھے آئے نے مدین دے خودوں تے کچھ لوگ اپڑیاں بھینا تے بکریانو پانی کھلے پیوائیں دے آن کوئی اپڑے ڈنگرانو کھوئے چو پانی چھت چھت کے اپڑے ڈنگرانو پیلائیں دے کھلو تے پرےڑے کارکے ویکھے آئے تا دو ماں سوزو دیاں کھلو دیاں پاپردہ کھلو دیاں پرکا پائے کھلو دیاں مگر اپڑیاں بھیڑنا تے بکریانو وکھرا داکھے کھلو دیاں انہاں دیاں بھیڑنا تے بکریانو پانی پیلا ہونگا دا کوئی نہیں ہے انہاں نو کلے آوے کے موسہ کلے ملہ کولو پرداش نہیں ہویا اٹھیں کے ٹور پہ آئے اپڑی پوکھ بھول گئیے روٹے بھول گئیے مگر دیاں نو کلے آوے کے موسہ دی خیرات اجدی پھڑ کیے کہ اٹھیں کے ٹور پہ آئے اللہ دا قرآن دا ماں خط بکمہ گئے موسہ کلی ملہ تے وان کے آنکھ لگائے او کرمالیاں تسا پچھا پڑا رے وانو ڈاکے کیوں کھلو دیاں موسہ آیا کہ آیا نیت سنکریاں مال چرامان آیاں لڑکیاں کھل سو تم ساتھو مومن مخلص نیجا باپ اسادہ اور پڑڑا ہویا خیر بارال اللہ فرماندہ کالتالہ نسکی حد تایستے نم ریاں انہیں روکے آکھے آؤ اللہ دا برنا ہو اساں تاں گھرو بیو نکلیاں ودیاں آئے باپ اسادہ اور پڑڑا ہویا تے جسم ویچ کمزوری اسی دوہیں پھینا بکریاں چاریے پھائی نہ سادہ کوئے ہے کل علاقہ دشمن سادہ پانی پین نہیں دیندہ اس گل فاروں کے باپ اسادہ ہکو رب تسیندہ براغری دشمن سادہ پیو دیتا ہی ہے سادہ پیو مسئلہ بیان کریں دا اللہ الہاں اللہ اللہ دو جائے ہے کہ کلیاں بیرتا ہی نکلیاں ودیاں آئے باپ اسادہ بدھڑا ہو گیا ہے انہوں چلن دھوی کا بیل نہیں ریا سادہ رب نے کشم تینج دی بنائیا ہے سادہ نال دا جمال سکھا بھیرا جو کوئی نہ ہویا پھینے دے پھینے دے پھینے دے پھینے دے پادو مضبوت ہو ہوئے سادہ نال دا جمالالہ بھیرا رب نے دیتا کوئی نہیں ہے پیوہ بھی تُرن تو رہ گیا ہے ایسو مجبوری لی وجہ تُو سا مکریاں بیرچراں میڑا یا ودیاں آئے اے جڑے لوگ ودیل اے لی ساڑی دشمنیں کیوں کہ اے جڑے سارے مشرے کے لگتے اے سادہ گھران جڑا تو ہی تُو منڈانا لائے اے سادہ منڈانا والیاں لا الہ لا الہ لا الہ اس وجہ دو اے نا مشرے چینانوں موہد چنگے نہیں لگ دے لہٰذا اے تچتہ اپنے مرگو پانی پیلاو رہا ہوئے رالو مل کے خوئی چوپانی دے دوھر پھار کے اپنے دگرانوں پانی پیلا لائے دے ہوئے مگر چونکے ساڑے لال دا پیرا جنگ مرے لہ کوئی نہیں ہے جے لکھوئی تو ڈول چھک سکے تے سادیاں پکریانوں پانی پیلا مرہا لائے ڈولی طرف پھاری اے کہ ایسا تھیاں کولو نہیں چھکیں دا تے جدا سا چھک نہیں سکتیاں سادیاں پھیدہ دوئی پانی پیلا مرہا لائے کوئی نہیں ہے اے نام را ساتھو سردن جو اے مہابیئر اے مسئلہ تو ہی بیان کرنوا لیل جے سوا کا تے گلہ کی تھیاں ہونا تھی یعنے موسیٰ کلی ملہ دے سامنے موسیٰ کلی ملہ دی خیرت پھڑکن لگ گئی اے کیڑے خودتے ڈول کھلے چھکے دے آن چالی چالی نو جوان رل کے تے ڈول کھلے آن کھوئے چھکے دے موسیٰ کلی ملہ اٹھا دینا دھ پکا موسیٰ پھر تاریخ دے اندر لکھیا ہویا آگا ہے جو ہی نیڑے گیا چالی نو جوان آنو اینجا ارک ماری ایس تے چالی دے چالی نو جوان آنو کڑ دے بھار چا ستے آئیس جیڑے خودتے ڈول نو چالی نو جوان کھلے آن رل کے چھکے پانی پھلے ہی دے اس ڈول وہ ایک ہتھ نال چھکے دے ڈول کڑ لے آئیس تے انہاں دھییاں دیاں بکریاں نو پانی چا پھلے آئیس جدہ پانی پھلا کے تے انہاں نو گھر تور چھوڑے آئیس جدہ دھییاں گھر پہنچی آئین کا گھو پیو جیڑا پچھلہ گیا ہے میرا لخت جگر آج تیم تو پہلے کنے گھر پانچ گیا ہو آج ویل نال کیوں گھر آ گیا ہو اگے تا اس تیم تے گھر نائے واپس بلدیاں انہاں نے اکوا کھے اللہ دھبندہ بابا جانا آج ایک نیک اللہ دھبندہ مل گیا ہے ودا شریف شریف تے شرم و حیالہ بندہ آئی جس نے ساریاں بکریاں نو تیم نال پڑی پلا کے تے بھر ٹور چھوڑے آئیس جدہ دھییاں نے دال کی تیئے اکو ہو ہو ہی کوئی آم دیاں ملنا تا آئی نہیں شو آئیس اللہ دھا پیغمبار آئے جو ہی او سو نوجوان دیاں سکتا دھییاں دے ہوئی جو سوئی آئیس پیغمبار نو ہی سمجھ لگ گئی ہے ملوموں دا ایتھو دا بندہ نہیں ہے اے کوئی بار دا بندہ ہے تے انج دا بندہ ہے یا نبی ہے یا نبوت واسے رب نے علوموں دا خب فرما لیا ہے اکر لگا میرے ایریے تے میری اس بستی یا شہر دے اندر تے انج دا باہیا بندہ ہے کوئی نا تے اے جیڑا بندے دیاں گلنا پہیاں سوڑیں دیاں ملوموں دا باہوں کوئی باہیا تے باہ شرم بندہ ہے تے اتھو دا نہیں ہونا اے باہر دے کسے اللہ کہنا رہا ہے اُنَّ دُو دھیاں ایچوں چلو زینگی رہی تے والا ایتھاؤں شروع کریں سوڑ اللہ عملی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ دس چاوالین 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 چاوال بیٹھی ہے